تو عراق کے موصل میں انتالیز بھارتیوں کی موت کی پشتی اس ترکار کی طرف سے کی گئی ہے ساڑھے تین سال بعد کیونکہ آپ کے چانل ای بی پینیوز نے ساڑھے تین سال پہلے ہی نومبر دوہزار چودہ میں یہ خبر دکھائی تھی کہ عراق کے اندر جو انتالیز بھارتیے لاپتا ہوئے ہیں دراصل ان کی موت ہو چکی ہے ان کی ہتیا کر دی گئی ہے آئی ایس آئی ایس کی طرف سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گرپندر کور جو انتالیز بھارتیے مارے گئے ان میں سے ایک کی بہن ہیں گرپندر کور گرپندر آج سرکار کی طرف سے پشتی کی گئی ہے کہ انتالیز بھارتیے جو لاپتا ہوئے تھے وہ مار دیے گئے مام یہ جڑی پشتی کتی کی صرف مام نے پارلیمنٹ سے کیا ہے فیملیز نال انہوں نے کوئی کونٹیک نہیں کیتا اور حالے تک خانو ایمی اے والوں کوئی انفرمیشن اوفیشلی نہیں ملی ہے یہ اس بارے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جانکاری راجی سبھا میں دیش کو دینے سے پہلے پریوار کی لوگوں کو دینی شاہیے تھی سرکار کو دیفینیٹلی مام یہ تھی ہیومینیٹی ہے کہ مطلب کچھے گئی ہو یہ تو ہڈی تو اسی ایک ادام ٹی وی تھی دنیا نو دس رہے ہو اور انہوں نے پریوارا نو تو اسی دسیا ہی نہیں جناندی جن کی فیملیز کے میمبر میس بور رہے ہو کہ میس اپننگ ہو گئی ان کے ساتھ ان کو آپ نے بتایا تک نہیں اور پوری دنیا کو آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہے ہو گرپندر اس سے پہلے جب سوشمہ سوراج جی کو ہم نے صدن میں بات کرتے ہوئے سنایا اس معاملے پر ان کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ جو لاپتا لوگ ہیں ان کے پریواروں کے ساتھ وہ سیدھے سمپرک میں رہتی تھیں آپ لوگوں سے وہ لگتا ہے بات کرتی تھی اس سے پہلے ان کی طرف سے کیا آشفاسن دیے گئے تھے پریوار والوں کو کیونکہ دیش کو جو دیئے وہ ہم نے صدن میں دیکھا مام دیش کو جو انہوں نے دیئے وہ صدن میں پھر بھی گول مول بات کر دیتی تھی لیکن جب ہمارے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی تو وہ ہنڈباس ان شورک کہتی تھی کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں میرے ایک نہیں میرے آٹھ آٹھ سورسز مجھے نیوز دے رہے ہیں کہ وہ لوگ زندہ ہیں انہوں نے فلسطین کی انٹیلیجنس ان کے پریزیڈنٹ کی بات کی کہ اس نے بھی مجھے انفرمیشن دی ہے کہ میرے آپ کے بچے زندہ ہیں آپ فکر مت کیجئے ہم کنٹینیوزلی ان کے لائک ٹچ میں ہیں اپنے سورسز لگائے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں آج تک پورا یہ بھروسہ دے کے رکھا ہے کہ آپ کے بچے زندہ ہیں اس بارے میں آپ کی آخری بار کب بات ہوئی تھی سوشما سوراج جی سے میرے وہ مئی دوہزار سکارہ میں ہوئی تھی اور تب انہوں نے ہمیں میٹنگ میں یہی بولا تھا کہ آپ کے لوگ زندہ ہیں میں ویکے سنگھ جی کو بھیج رہی ہوں کہ وہ آ کے بتائیں گے کہ کیا خبر ملی اور جب ویکے سنگھ جی نے آ کے بولا کہ وہ بدوش جیل میں ہونے کی ان کی خبر ہے تو اسی نائم ہم نے چیک کیا کہ بدوش جیل تو پہلے سے ہی ڈسٹروئے کر دی گئی ہے تو پھر ہم نے اس کے ریکارڈنگ ان سے کوشننگ کی تو اس کے بعد تو انہوں نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دیا تو وہ فیملیز کو کوئی رسپونس نہیں دے رہی ہیں ان تب سے مطلب آخری بار جو پریوار والوں کی بات ہوئی تھی وہ مائی دوہزار سترہ میں آپ بتا رہے ہو بات ہوئی تھی جی مام جی اور اس کے بعد ان کے جو پرسنل سسٹنٹ ہے ان کو ہم کال کرتے رہے ہیں ریگولر لیکن انہوں نے ہمیں کوئی سوشن نہیں دیا کہتے ہیں کہ جب کوئی نیوز ہوگی بتا دیں گے ابھی تھوڑے دو چار دن پہلے کی بات ہے انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس کوئی خبر ہوگی تو ہم آپ کو خود سے بتا دیں گے دو چار دن پہلے آپ کی کس سے بات ہوئی تھی مام کسی کوئی اور دو چار نہیں ہم ایک بھی کہہ سکتے ہیں ایک اور فیملی ہے جن کا بیٹھا مسٹنگ ہے تو اس کی سسٹر نے کال کی تھی ان کو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی نیوز نہیں جیسے ہی آئے گی ہم آپ کو انفارم کر دیں گے تو آپ کیا سمجھ پہتے ہیں آج یہ دیریکٹلی دے رہے ہیں سنسط میں بیان میں میں سمجھ سکتے ہوں آپ لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی کہ پریوار کے لوگ جو سیدھے امید کر رہے تھے کیونکہ منتری اس میں اتنا انٹریسٹ خود لے رہی ہیں تو آپ لوگ امید کر رہے تھے کہ اگر کوئی بھی جانکاری آئے گی تو پہلے وہ پریوار کے لوگوں کو دی جائے گی لیکن دھکا اس سے آپ لوگوں کو بڑا پہنچ رہا ہے کہ پریوار کو بتانے سے پہلے سدن کے اندر سوشمہ سوراج یہ بات رکھتی ہیں اور پریوار کی طرف سے دیکھیں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے گرپندر ہمارے ساتھ لگتار بنی ہوئی ہے ان کے بھائی تھے منجندر سنگھ جو ان تالیس بھارتیوں میں تھا جو اب تک لاپتا چل رہے تھے اور آج منتری بتا رہی ہیں کہ ان کی موت ہو چکی ہے گرپندر یہ بتا پائیں گے آپ ڈی ای نے کے لیے سیمپل کب لیا گیا پریوار کی طرف سے نمبر میں لیا گیا تھا ڈی ای نے کے لیے سیمپل لیکن تب بھی ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں دی کہ یہ ڈی ای نے کیوں لیا جارہا صرف لوگل ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہمیں کالز آئیں کہ آپ کو یہاں پہنچنا ہے اور آپ کو ملے ٹیسٹ لینے وہ بھی انہوں نے بڑی کیرلیسنس دکھائی تھی اس ٹائم بھی کہ کسی کو کوئی انفرمیشن نہیں کچھ نہیں بس بول دیا جی آپ کے ڈی ای نے ہونے اور آپ آجاؤ وہاں پہ بھی ہمارے تین تین چکر لگوائے گئے پہن ہمارا ڈی ای نے ہوا اور جب پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا سیٹسٹرکٹری کے کیوں لے رہے ہیں کس وجہ کیا ہے نومبر دوہزار سترہ میں آپ کہہ رہے ہو کہ ڈی ای نے سیمپل لیے گئے اور کہاں پر بولا کر لیے گئے ڈیسٹرکٹ میں لیے گئے جیسے ڈیسٹرکٹ کی فیمیلیز کو بولایا گیا گردازپور والی فیمیلیز کو گردازپور میں جو بھی ڈیسٹرکٹی تھی وہاں پہ تو تب آپ لوگوں کو کچھ آشنکہ ہوئی تھی کہ ڈی ای نے سیمپل کیوں ملانے ہیں اس طریقے کے کوئی سواب میں بہت زیادہ میں ہم سب بھی بہت زیادہ آشنکہ ہوئی تھی کیوں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ انہوں نے اتنے سارے پریزنرز وہاں پہ ہیں اراک میں جیلوں میں بند تو ان کے میں بھی ان کی شکلیں پہچان میں نہیں آ رہی نہ وہ اپنے بارے میں بتا نہیں رہے مدھر ہم تو پوزیٹیو ہی سوچ رہے تھے کیونکہ ہمیشہ ششمہ جی نے ہمیں پوزیٹیو ہی بولا تھا پلکل صحیح بات ہے کوئی اپنے کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتا ہے گرپندر میں سمجھ رہے ہوں اب سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ افشیش لائے جا رہے ہیں تو کم سے کم یہ سن کر کچھ سکون مل رہا ہے کہ افشیش مل پائیں گے آپ کو اپنے اپنوں کے اور کیا چاہتی ہیں سرکار سے آپ میں پہلے تو میں چاہوں گی کہ ششمہ صورت راجی مجھ سے بات کریں مجھے مطلب بتائیں کہ کیسے کیسے ان کو یہ افشیش ملے ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ ان کے ہی ہیں مطلب پوری ڈیٹیل چاہیے مجھے تب ہی میں جکین کر پاؤں گی کہ یہ ان کے ہیں کیونکہ وہاں تو ہزاروں لاکھوں باڈیز ملی ہیں تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان تھرٹی آئین انڈینز کی ہی ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے گرپندر کا اور منجندر سنگھ کی بہن منجندر سنگھ جن کی موت ہو گئی ہے جو سرکار کی طرف سے پشٹی کر دی گئی ہے پریوار کی طرف سے کہا جا رہا ہے انسانیت سرکار کو دکھانی چاہیے تھی پہلے پریوار کے لوگوں کو یہ جانکاری دینی چاہیے تھی اس کے بعد صدن میں اس طریقے سے بات رکھنی چاہیے تھی کیونکہ پریوار کے لیے آسانی سے یقین کرنا مشکل کہ وہ 49 بھارتی اب تک جن کے بارے میں سرکار کہتی رہی کہ وہ زندہ ہے ان کی موت ہو گئی ہے یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے